اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں علیک ایسر اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا ایڈمیٹڈ انکم ٹیکس کا چلان کیسے بنائیں گے ٹیکس یئر دو ہزار بائیس کے لیے ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پر گوگل پر ایف بی آر سرچ کرنا ہے ایف بی آر لکھ کے تو ایف بی آر کی ویب سائٹ جو ہے وہ آپ کے بلکل ٹاپ پر ایف بی آر کی ویب سائٹ آجے گی آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے تو یہ آپ ایف بی آر کی مین ویب سائٹ پر آگے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پر آن لائن سرویسز میں آپ کو ڈیفرنٹ آپشن دکھائی دیں گے آپ نے تھارڈ آپشن نیشنل سیل ٹیکس ریٹرن اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو آپشن دکھائی دے گا پیمنٹ آف سیل ٹیکس اس پر آپ کلک کریں گے اور یہاں پر آپ ایف بی آر ای پورٹل پر آ جائیں گے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ای پیمنٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے ای پیمنٹ پر کلک کرنے کے بعد انکم ٹیکس پر آپ کلک کریں گے انکم ٹیکس پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے ٹیکس ائر سیلٹ کریں گے جس ٹیکس ائر کا بھی آپ پیمنٹ کر رہے ہوں گے ایڈمیٹڈ انکم ٹیکس پر کر رہے ہوں گے وہ ٹیکس ائر آپ نے یہاں سے سیلٹ کرنا ہے دو ہزار بائس کی ام نے پیمٹ کرنی ہے تو دو ہزار بائس میں نے یہاں پر سیلیکٹ کر لیا پھر یہاں پر آپ سین ای سی یا انڈین جس سے بھی آپ سرچ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں سین ای سی میں یہاں پر انٹر کرتا ہوں سین ای سی میں انٹر کر لیا ٹیپ پریس کر دینا ہے جیسے ہی میں نے ٹیپ پریس کیا یہاں پر آٹومیٹکلی سسٹم نے میرا نام یہاں پر جو ہے وہ اٹھا لیا ہے اگر سسٹم آپ کا نام یہاں پر نہیں اٹھاتا تو آپ نے یہاں سے اس کو کنٹینیو نہیں کرنا اگر سسٹم آپ کا نام یہاں پر اٹومیٹکلی اٹھا لیتا ہے تب آپ نے یہاں سے آگے کنٹینیو کرنا ہے تو یہاں سے آپ پھر ٹیکس پیمنٹ نیچر پر آ جائیں گے نیچر جو ہے وہ آپ کا ایڈمیٹیڈ انکم ٹیکس ہوگا ٹھیک ہے پھر یہاں پر ٹیکس پیمنٹ سیکشن کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے 137 سیکشن ہے اس کو آپ یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے پھر آپ کا جتنا بھی ٹیکس کا چلان ہوگا جتنا ٹیکس پیبل ہوگا ایڈمیٹڈ انکم ٹیکس میں آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں دیکھ لیں گے جتنا آپ کا پیبل آ رہا ہوگا ایڈمیٹڈ انکم ٹیکس میں جو امونٹ آ رہی ہوگی آپ نے اس کو یہاں پر انٹر کرنا ہے لیٹس سپوز دس رپے ہے تو میں یہاں سے دس رپے انٹر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر آپ نے یہاں پر یہ امونٹ سیم انٹر کرنی ہے جتنی پیبل ہے ٹھیک ہے پھر آپ یہاں پر اپنا ای میل ایڈریس انٹر کریں گے پھر یہاں پر آپ اپنا موبائل نمبر انٹر کریں گے ٹھیک ہے یہ انٹر ہو گیا اب آپ نے کریئیٹ پر کلک کر دینا ہے اور پھر کنفرم پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کا جو ہے وہ چلان بن چکا ہے اب آپ نے یہاں سے آپ کا اپنا سیٹی سیلٹ کریں گے جو بھی ہوگا یہاں آٹومیٹکلی اس نے اسلامباد کیا ہوا اگر نہیں سیلٹ تو آپ یہاں سے سیلٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ پرنٹ پر کلک کر دیں گے اب یہ چلان جو ہے وہ بن چکا ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اس کو آپ کلک کریں تو یہ چلان اوپن ہو گیا یہاں پر آپ نے چلان بنانے کے بعد کچھ چیزوں کو کنفرم کر لینا ہے نمبر ایک آپ کا ٹیکس ایئر جو ہے جس ٹیکس ایئر کی پیمٹ کر رہے ہیں وہ ٹیکس ایئر ہونا چاہیے نمبر دو آپ کا ہیڈ سے ہی سیلٹ ہونا چاہیے ایڈمیٹڈ انگم ٹیکس اور سیکشن وان تھرڈی سیون ٹھیک ہے نمبر تین یہ چلان آپ کے سی این ای سی پر ہونا چاہیے اور آپ کا نام یہاں پر ہونا چاہیے ٹیک ہو گیا یہ چند چیزیں آپ نے لازمی چیک کرنی ہے چلان جمع کروانے سے پہلے اب آپ چلان جمع کروانے کے لیے اگر آپ آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں تو یہ پی ایس آئی ڈی یوز کریں گی کسی بھی بینکنگ ایپ سے جا کر آپ سرچ کر سکتے ہیں ایف بی آر پیمنٹ یا اگر آپ ایزی پیسہ یوز کرتے ہیں تو ایزی پیسہ میں آپ آپشن دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ فی گورنمنٹ فی پر جب آپ کلک کریں گے تو ایف بی آر انکم ٹیکس کا آپ کو نیچے جا کر کہیں پر آپشن دکھائی دے گا ایف بی آر انکم ٹیکس وہاں پر اس پر آپ جب کلک کریں گے تو وہ ایزی پیسہ آپ میں آپ سے یہ پی ایس آئی ڈی مانگے گا اس پی ایس آئی ڈی کو آپ وہاں پر انٹر کریں گے تو آپ آٹومیٹکلی سسٹم آپ کا نام سی این ای سی نمبر نام اور جو ہے وہ چلان کی پیمنٹ وہ آٹومیٹکلی وہاں سے اٹھا لے گا اگر آپ کی وہ ڈیٹیل میچ ہوتی ہیں تو آپ اس کو پے کر دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح کسی بھی بینکنگ ایپ سے آپ اس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں ایف بی آر ٹیکس ایف بی آر پیمنٹ یا ٹیکس پیمنٹ یا اس طرح کا کوئی آپشن یا گورنمنٹ فی کا کوئی آپشن آپ کے پاس کسی بھی بینکنگ ایپ میں اس طرح کے آپشن آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو اس پی ایس آئی ڈی کو آپ نے یوز کر کے اپنے چلان کی پیمنٹ جو ہے وہ کر لینی ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیوز کو لائک شیئر کومنٹ کرنا مت بھولیے گا شکریہ اللہ